اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی یہاں ٹھیک ہوں تو آج کی میری ریسپی ہے فالودہ تو یہ ایک لیٹر دودھ لی ہوں میں اور یہ ہے مکس فالودہ یہ ہے مینگو فلیور کا تو دیکھئے یہ گلاس جو پانی ہے میں اس میں دودھ میں دال دوں گی ایک لیٹر دودھ میں ایک گلاس پانی اٹ کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بوائل ہونے دوں گی اور یہ دیکھئے یہ ایک پیکٹ میں سکس گلاس جو ہے فالودہ بنتا تو بس اس کو اچھی طریقے سے میں تین اوبا لائے تک جو ہے دودھ کو اپنے گرم کر لوں گی جھٹ پٹ سا بننے والا فالودہ ہے یہ تو یہ دیکھئے ہمارے دودھ کو آ گئے ہیں تین اوبال تو میں اس کے اندر اب کیا کروں گی فالودہ ڈال دوں گی یہ دیکھئے یہ ہے فالودہ تو میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ایک پندرہ منٹ تک اچھی طریقے سے بناوں گی پکاؤں گی اس کو اور شکر آپ کو کم لگتا زیادہ لگتا آپ اپنے حساب سے اس میں شکر بھی آٹ کر لیجئے میں اس میں پچاس گرام شکر ڈالی ہوں تو یہ دیکھئے میں اس میں شکر ڈال رہی ہے پچاس گرام جو ہے میں اس میں شکر ڈالی اور اس کو اچھی طریقے سے پندرہ منٹ تک اس کو پکنے دوں گی میں اس کو فل فلیم پہ ہی رکھ کے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور فالودہ بھی اچھی طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں کر دوں گی فلیم کو آف اور اس کو رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے جی فالودہ کو رکھ دی ہوں میں تھنڈا ہونے کے لیے ابھی ہو رہا تھا افتار کا وقت تو ابھی فروٹس وغیرہ میں کاٹ لوں گی زلی زلی سے اپنے جو ہے افتاری کی تیاری بھی کر لوں گی بھجیے دھائیں بڑا وغیرہ بھی بنا دوں گی تو چلیے جی ہمارا فالودہ ہو گیا ہے ایک دم تھنڈا اور چھل تو بس ابھی میں آپ کو سرف کر کے بتاؤں گی تو یہ دیکھئے تھنڈا اور چھل ہمارا فالودہ ہو گیا ہے ایک دم ریڈی اور ہو گیا تھا افتار کا وقت بھی دسترخان بھی ابھی لگ گیا ہے تو چلیے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ بھی میرے لیے دعا ضرور کرنا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ موسیقی